ماشاءاللہ ساری چیزیں بہت اچھے بنیں ہمیشہ اچھا بننا ضروری نہیں ہے میرے ہاتھ سے کبھی خراب بھی بن جاتا لیکن جو ویڈیوز کے رسپس ہوتے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے بنتے وہ صرف آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے گاجر کا میٹھا دندوری چکن دم کا خیمہ رومالی روٹی اس کی لنک میں ڈالوں گے اور یہ بزار سے بھی آپ مگا سکتے چکن تہاری سیلاد دہن کی چٹن ماشاءاللہ ساری چیزیں لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے بہت اچھے بنیں اور بہت محنت سے یہ ریسپی میں تیار کریں کمبو آپ ضرور ٹرائے کیجئے جب آپ کو ضرورت ہوتی get together کچھ بھی بنانے کی تو بلکل آسان ریسپی سے پورے اور بہت جائے خدار بنیں آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے چلیے میری ریسپی مکمل ہو چکی ہے آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ سلام علیکم بلکم ٹو میر چینل آج میں بتانے چاہ رہے ہیں ہیدرابات دعاوت اسٹیل ریسپی کمبو کمبو میں ہے چکن تہری دم کا خیمہ گاجر کا میٹھا تندورے چکن فرائی دھینکے چٹنی چلی جلی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں چکن لے ہوں دیڑھ کلو چکن ہے یہ اس کو بھوش کر لیں اب اس کو میرینیڈ کر کے رکھ دیں گے ٹو ٹی سپن نمک ہے ٹو ٹی سپن مرچی ہے ون ٹی سپن ہندی ہے ون ٹی بل سپن ہے آدھر کلسن پیسٹ ساری جیسے میں اچھی سے لگا لیے اب یہ دیڑھ سو گرام دہی آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ڈھاپ کے چھوڑ دیں گے رئیس ہے باسماتی س線 OC یسے 3601 پتہ کلو چامل اس کو ڈھاپ चکر جو ٹکن ڈہرے چکن ڈھنڈ ری چکن ڈڈرے کی مرینیشن کریں گے اس کے لئے میں لیے چھاوڑن سارا ٹھوڑی سارہ فیrdہ ویڈ بونز کے ساتھ چکن اور یہ ویڈ میں ہے پونکچی اب اس کے لئے مصالے لیے ہوں 1 ٹی سپن نمک ہے 1 ٹی سپن ہندی ہے 1 ٹی سپن زیرا 1 ٹی سپن چکن تندوری مسالہ 1 ٹی سپن لال مرچی 1 ٹی سپن ادر لیسن 1 ٹی سپن دھنیا پوٹر 1 ٹی سپن کالی مرچی 1 ٹی سپن زیرا پوٹر دھنیا زیرا روش کیا وائے اور چکن تندوری مسالہ ہے 1 ٹی سپن یہ ساری چیزیں سمیدال دیں گے صرف یہ چیزیں اگر آپ یہاں رکھ لیے تو آرام سے تندوری چکن اچھا پرفیکٹ بنا سکتے کبھی بھی چاہے ہول چکن کی ہو یا چکن لیک پیسز کی ہو اور 1 ٹی سپن گھاڑا پھٹے وا دھنیا اور فوٹ ریٹ کلا یہ ٹوٹلی اپسنل ہے اگر آپ چاہے تو دال سکتے چاہے تو اس کی بھی کر سکتے اس سے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا صرف اٹریکشن کے لیے یہ دال دیں اور ایک لیمن جوز اب یہ لیمن چھوٹے ہیں بلکل میں ایک لیمن ڈال رہا ہوں اگر بڑا لیمن رہا تو آپ آدھا بھی ڈال سکتے اب یہ ساری چیزوں کو ہم ہاتھ سے اچھے سے ملا لیں گے ہاتھ سے اچھے سے ملا کے اس کو ڈھاک کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا اب آپ کو چکن تہاری بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کنفیوز ہونے یہ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے ساری چیزیں چکن کو لگا دی صرف اس میں ہرام مسالہ گرم مسالہ اور لیمن آٹ کرنا ہے وہ میں بتا دوں گی اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے دھاپ کر چکن تہاری کا چکن مارینٹ کر کے آدھا گھنٹ ہوگا اب اس کو پکانا شروع کریں گے تہاری پکانے کے لیے بھگونا رکھ دیئے اس میں دالی 150 ml آئیل اب اس میں جو پیاست ہی مٹھا ہی کٹ کر کر رکھیں پیاست جہار براون ہونے تک ہم اس کو پھرائی کر دیں گے ہماری پیاست براون گولڈن پرن ہونے لگی اب ان دانے کے لیے کھڑے مسالے دالچینی لاؤں ہیلے چیش آتی رکھیں اب اس میں تمہاراٹر لائیں تمہاراٹر دانے کے لیے چکن میں بھی داندیں ہیں تماماڈے چکن ساتھ میں گل بھی جائیں گے بھون لیا 15 میٹھ تک ہم چکن کو پکائیں گے ڈھاپ دیں بیچ میں چٹ کر دے جائیں گے اور پکٹ دے جائیں گے چلی ایک گھنٹہ ہو گیا چکن مارینٹ ہو گیا اب اس میں ایک چیز ڈالنا ہے کسوری میتھی کسوری میتھی کو روست کر لینا روست کر کے ڈالنا یہ 1 ڈیسپل بھر کے کرش کرنے کے بعد 1 ڈیسپل اس سے پہلے ٹھوڑی بھڑی کے دیپتی کسوری میتھی دالنے کے بعد ایک بھر اس کو ملا لینا اچھے سے اور پین راتھی اور پین میں 1 ڈیسپل زیادہ ڈالنا ہے ساری پیسلس میں ارینج کر کے ایک کے بعد دیر راتھی ایک کے اپنے حیะ در Ini 5 ڈیسپ 5 ڈیسپلست خیم کردшی پینوں میں ہمارikum ہمارک رسول اللکھ سے مرد 거це پیس ٹھیکن اگر چاہہ نمید ملکی ونڈری پر اس میں دالیں گرم مسارا پانے مبال آیا چاہنگ دالیں چاہنگ دالیں گے چاہنگ دالیں گے بھائل ہونے کے بعد بھائی جب تک ہمارک ہری مہنے جب ہمارک دہین کی چھتنے کی تیاری اس کے لئے میں لیوں سوگرام دہیں کی ، شماعجہ شامل تھوڑا کنی ہے اس میں دس میٹ کے لئے دھیمے فلم پر اس کو ڈھاپ کے دم دینی ہے دس میٹ کافی ہے پندرہ میٹ کے لئے میں دھیمے پر رکھی اور سائدھیاں کو بیٹ بچ میں چک کریں لیکن گوش یا ہڈی کو چھوڑا یہ اچھا سگل گیا اب اس کو فلم پوتیش کر کے اس کا ہلکا سا جو پانی ہے اس کو سکھا لیں اس کو ہلکا سکھا لیں اور اس کو روز کریں اس کو ہلکا سکھا کے روز کر جائیں گے اور تین سے چار ہریں اس کو دازو لیتے ہیں تھوڑا سو بیٹ سے کٹ لگا لیتے ہیں اس چاٹر کے طور پر میں اس کو بنا لیں بہت اچھے مزیدار بنا بیلکل گل بھی ہے گل بھی ہے جو جیو بھی ہے اس کو روز بھی کر لیں پچھا نیرہ نکھکن لے پچھے ساب اکثر امدر پچھے گیا ہے ماشاء اللہ بہت بردس ہمارا کندری سکھا ہی ہے ہمارا سکھن بندگ تیار ہے ہمارا سکھن بندگ تیار ہے فلم کو بند کر دیں گے اور دو چلتے میں کوئلے دانی کوئلے بھوچ چھوٹے اچھے میں دو دانی بڑا ہاتھا کوئلہ آپ کی اگلا سکھتے اور اس پر آئل دانیں گے اور اس کو ٹاپ دیں گے جب تک اس موکس میں برخرار ہے اس کو اسی طرح سے رکھیں گے ماشاء اللہ میں دس میٹ کے لئے دھائی میں فلم پر رکھی تھی دس میٹ ہو گیا اس کے پانی چکلی پانی اچھے سے سک گیا اور چاہوں لے ماشاء اللہ بہت اچھا کھلا کھلا بنا اب فلم کو بند کر دیں گے دھم کا خیمہ بنائیں گے اس کے لئے میں لی ہوں آدھا کلو خیمہ اور اس کو واش کر لیں اب اس میں دانے گا 2 ٹی سپن نمک ہے 2 ٹی سپن ہلا لان مرچ اب اس میں 1500 گرام دہیں گا ڈہیں دہیں دالیں گے اب اس کے لئے مسالہ میں لی ہوں 2 ٹی سپن خشخش ہے 2 ٹی سپن خوپراہ اور جہاں پر خشخش نہیں ملتی وہ لوگ کچو اس کا استعمال کر سکتے اور دونوں کو روزٹ کر لیں اس کا پیسٹ بنا لیں گے جو پیسٹ پیسٹ ہے یہ پیسٹ بھی اس کو لگا دیں گے 1 ٹیبل سپن دھنیا پوٹر ہے اور 1 ٹیسپن گرم مسالہ چیزیں اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں دالیں گے ایک آدھا پنچ کھوٹ میرا آدھا پچ پدینہ اس کو اچھے سے ملہ دیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے ڈھاپ کے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹہ ہی رکھ دیں اب اس میں دالیں میں 5-6 ٹیبل سپن آئل اور اب ایک بہی سیکس کی پیاز لیں اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں پیاں سے ہمارے گولڈن براؤن ہونے لگے اب یہ خیما ڈال دیں گے اب اس کو پانچ 5-6 میٹ تیز فلیم پہ اس کو بھونتے پہ پکا لیں گے اب 5-6 میٹ میں تیز فلیم پہ اس کو پکا لیں اب اس پر اس کو ڈھاپ دیں گے اور فلیم کو دھیما کر دیں گے دھیما فلیم پہ اس کو ڈھاپ کے 15 میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے بیٹ بیٹ میں اس کو چک کریں گے مزرہ نیٹ میں ڈھینے پہ ڈھاپ کے چھوڑ دیں گے اور کہیں مرچ سے گل گیا اب لگ کو تیز کر کے اس کا پانی جہل سکھا لیں گے ایک آدھا لیمن پہ جیوز داریں گے بیٹ سکھا لیں گے ملچ سکھا لے , اب آپ جے سکھا لن athlete اس کے لئے صفارہ السلام علیک ویلکم ٹو می چینل آج میں بتانے چاہر ہم گاجر کا مato اور گاجر کا میٹھا ہے بہت مزیتار ہوتا ہے اس کو اس طریق سے پنایا ہے یہ گاجر میں ڈڑ گلوں اور پانی میں 15 منٹ کیلے یہ چھوڑ دینا پانی میں چھوڑنے کے بعد اس کو چھوڑی سے ہلکے سے سکریچ کر لینا سارے گاجروں کو میں کردو کش کر لی اب اس کے لیے میں لی ہوں 250 گرام پاو کلو شکر 250 گرام شکر اور 10 بارہ ہے لیچی 1 جاویتری ہے جائفل ہے جائفل 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 تھوڑی تھوڑی یہ تیر نگو ملا کے پودر بنا لیں گے اور یہ دم پہ ڈالیں گے 1500 گرام ہے کھوڑا تھوڑا سو کھوڑا میں نکالی اوپر سے گھانیشنگ کے لیے اور دودھ لیں گے آنڈا لیٹر گاڑا دودھ لینا آنڈا لیٹر ایک پین لیں گے اب اس میں دال لیں گے 100 ml گھی اس لئے یہ دال کے بنانا اس لئے گھی سے زبردست بڑھتا ٹیسٹ اب اس میں دال لیں گے گھل پہ اب اس کو 10 منٹ ہم بھونتے پہ پکائیں گے بیش بیش میں لیکن سر بھوننا نہیں ہے بیش بیش میں اور بھونو انگئے تا رب دل ہیما اب اس میں دودھ لتا دینگے دودھ لیں گے ایک خوش شوید بھیش بیش میریں ملاتے جائیں گے اور یہ جو گازر ہے تھوڑا سا سوفٹ ہونا اس کے بعد شکر دالنا دودھ میں پکا لیں گے اور چار پانچ میں میں اس کا پکا لیں دودھ دالنے دودھ بھی اس کا ملک جائے سوک بھی گیا اور سوفٹ بھی ہو گیا گازر فلن کو تیز رکھیں گے ہم اس میں شکر دالنے اب اس میں میں شکر دال دیں شکر دال کے بھی اس شکر کا جو پانی ریلیز ہوتا جو اس کے سکھا لینا اس کے ساتھ خووا بھی دھگا اس کو بھی ایک دس میٹر پکانا پڑتا ڈھاپ دیں گے بیٹ بیٹ میں چکر دالتے بھی اس کو ملاتے جائیں گے جب تک ہم اس کو پیس لیں گے چاہے تو آپ الائچی کا چھلکہ نکال کر بھی پیچ سکتے اب اس پہ جو ہم پیچ سکتے الائچی اچھے سے مرس کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے اس کا جو شکر کا شیرہ اور جو خوبہ دالے پانی ہے اس کو پانی سکنے تک ڈھاپ دیں گے اور بیٹ بیٹ میں سوچا کرنا اس کو ڈرائی کر لینا اس میں سے گھی ریلیز ہونا جب تک اس کو پکانا ہمارے گاجر کا میٹھا تیا ہے اس کا جو پانی کا سارا پانی بھی سک گیا اور اس میں سے گھی ریلیز ہونا شروع ہو گیا جتنا ہوتا کہ پانی کو سکا لینا جب تک اس کا گھی ریلیز نہ ہوتا گھی چھٹنا نہیں شروع ہوتا جب تک اس کو پکانا ہوتا تو یہ خراب نہ آتا آپ آرام سے دو ہفتے بھی رکھیں پریج میں آرام سکا سکا سکیں لیکن پانی باقی نہ رکھنا پانی رہا تو خراب ہو چاہتا زیادہ دین نہیں رہتا اگر آپ بلکل پانی کو سکا لینا اتنا بھونا کہ اس میں سے گھی آنا شروع ہو چاہتا چلی ڈیش میں نکالو گی ماشاءاللہ بہت زبردس خوشو ہے اس کی جو ہم دم پر الے چیز جاویتری جایفل چو دالیں اس کی اور اس لکھی کی خووا ساری چیزیں چو دالیں انگریڈنس بہت اچھے اس سے بہت زائے خاص رکھتا سکتا کوئی گرم کھانا پسند کرتا کوئی تھنڈا کھانا پسند کرتا آپ اسے ساب سے صرف کر سکتے اور بچے بہت شخص سکھ سکھاتے بچے بڑی اس کے اوپر سے تھوڑا سا یہ تو اپشنل ہے چاہے تو آپ دال سکتے یا سکپ کر سکتے تھوڑا سا خووا سپرنکل کریں گے اب اس کے اوپر سے چاندی کا بڑک لگائیں گے اور تھوڑی سے ڈرائی فورڈ گانیشنگ پہ دال سکتے بادم کا جو پیستہ آپ کو جو سمجھ میں آرہا جو پسند ہے آپ کو دال سکتے چلیے میری ریسی پی مکمل ہو چکے چکن چکن تہاری تندوری چکن سالان، دھائیں کی چٹنے، مالے روٹی، دم کا خیمہ، گاجر کا میٹھا، سارے چیزیں ماشاء اللہ بہت اچھے بنے آپ کو پسند آئے تو پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو شکریہ اللہ حافظ